اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ بِالْوَرَائِي وَكَانَ تِمْرَاتِي عَاقِدًا فَحَبْلِي مِنْ لَغُنْكَ وَلِيَّةِ یَرِسُنِي وَيَرِسُ مِنْ آلِي عَقُوبَ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الْعَظِيمِ سورہ مریم کی آیت نمبر پانچ اور چھے دو آیات مبارکہ کی تلابت کی گئی ان آیات مبارکہ میں حضرت زکاریہ علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین سے دعا کی اس دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا کرتے وقت بندہ اپنی آجزی انکساری کا اللہ کے حضور اظہار کرے اور اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا اظہار کرے اور گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگے اللہ اس کی دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے کیونکہ آپ اپنی اولاد کیلئے دعا فرما رہے تھے اور آپ کی عمر ستر سال سے زائد ہو چکی تھی اس وقت تک ابھی آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی اس لیے آپ نے اپنی آجزین کے ساری کا اللہ کے حضور یہ ارض کیا اظہار کیا وَإِنِّي شِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَقَانَةِ مِرَاتِي عَاكِرَا اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابداروں کا ڈر ہے یعنی آپ کے دشتداروں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کے دین بینا تھے بے دین تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے یہ دین کا کام آگے جاری اور ساری رہے اس لیے آپ نے اس کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کیا ارشاد فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابداروں کا ڈر ہے وَقَانَةِ مِرَاتِي عَاكِرًا فَحَبْلِي بِاللَّدُ قَبْلِيَا اور میری عورت بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی میرا ولی کوئی ایسا عطا فرما جو میرا بوجھ اٹھانے والا ہو جو میرا یہ نیک کام آگے لوگوں تک پہنچانے والا ہو یاری سنی ویاری سمین آل یاکوب وہ میرا جانشین ہو اور عوراد یاکوب کا وارث ہو اور اللہ کے نبیوں کی وراست ہمیشہ ان کا علم ہوتا ہے مالدودت دولت کی نہ انہیں فکر ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی وراست ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاء فرمایا نحن معشرن انبیاء لا نرسو و لا نرسو ہم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ شریف سے حجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے مکہ شریف میں آپ کے خاندانی جہداد تھی آپ کا گھر تھا وہاں لیکن آپ نے اپنے اس جہداد میں سے کوئی حصہ نہیں لیا کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام مال و دولت کے وارث نہیں ہوتے اور نہ ہی مال و دولت آگے وراست میں چھوڑتے ہیں بلکہ انبیاء کی جو وراست چھوٹ جاتی ہے دولت یا جو بھی کچھ باقی رہتا ہے وہ آگے صدقہ کر دیے جاتا ہے یہ وہ اہم مسئلہ ہے جسے باقی فدق کی طور پر اکثر و بیشتہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر جو باقی فدق تھا آپ کا وہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہ دیا گیا تو اس کے متعلق علماء اہل سنت کا اور جمہور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ صدقہ تھا اور آگے پھر صدقہ کر دیا گیا امت میں اسے تقسیم کر دیا گیا حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی چونکہ دنیا کی مال و دولت کی کوئی حرس نہیں تھی کوئی لالج نہیں تھی اس لیے انہیں جب یہ بتا دیا گیا کہ یہ انبیاء کی براست صدقہ ہے تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اسے قبول فرمایا اور پھر آگے اسے تقسیم کر دیا گیا تو یہاں بھی یہی دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی کہہ اللہ میں لا ولد ہوں میری اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد عطا فرما یارسونی و یارسون من آل یاکوب وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یاکوب کا وارث ہو چونکہ آپ حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو اس لیے کہا یا اللہ یہ انبیاء کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ چلتا رہے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ اور میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بندہ عطا فرما بدے یعنی میرا بیٹا ہو تو پسندیدہ تیرا ہو جو تجھے راضی رکھنے والا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد کے اچھے ہونے کی ہر وقت اللہ سے دعا مانتے رہنا چاہئے نیک صالح اولاد ہو تو یہی انسان کی خوشبختی ہوتی ہے اس لیے یہ دعا مانگ دینا چاہئے ربنا حبلنا من ازواجنا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنِ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَابًا کہ اللہ ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو تھندک عطا فرما اور بندہ مومن کی تھندک تب ہی ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو اللہ رب العالمین بے اولادوں کو اولاد تعفرمائے اور جو ساں بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے وَآخِرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین موسیقی